سٹاکس انہا فوکس دیکھتے ہیں یعنی کیسی خبریں جس کا ڈیٹیل اینالیسیس کرنا سوڑا ضروری ہے اس لئے سمیت ہمارے سے جڑے ہیں سمیت بتائیں پہلی خبر کیا لیوپن سے جڑی ہوئی ہے یہ فارما میں لیوپن ہی کیوں آپ نے چونہ کئی خبریں ہیں لیوپن کے لئے ڈیمپی دو طرح خبریں ہیں رادہ ربھی بھی کچھ در پہلے خبر آئی کمپنی کو یو ایس ایوٹی کی منظوری میں لیگ دوا کو لے کر لیکن دوسری خبر جو کافی کروشیل ہے کمپنی کے امداباد اور انگاباد اکائی جو ہے اس کا انسپیکشن ہوگا اور یہ جلد انسپیکشن ہونے کی باتچیت ہو رہی ہے سترہ اپریل کو انسپیکشن شروع ہو چکتا ہے کمپنی کی سکائی کو لے کر قریب دس سے پندرہ پرسنٹ کمپنی کے یو ایس ریونیوز کانٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور انگاباد اکائی سے اپی آئی کمپنی اس کائی سے بناتی ہے اور اپی آئی کاروبار جو ایک کمپنی کے لیے 40 سے 50 پرسنٹ ریونیو ڈرائیور ہے کمپنی کو لازٹ یئر یعنی دوہزار سولہ میں شروعات میں یہ بات ہوئی تھی کہ کمپنی کو ایک جانچ ہوئی تھی جنوری میں اور اس کے بعد مارس تکاتی ہے کلین چیٹ بھی مل گئی تھی اس کائی کو لے کر لیکن اب دوبارہ انسپیکشن ہونے جا رہا ہے تو کروشل رہے گا کس طرح ایمپیکٹ آتا ہے لپن کے لیے لیکن ہاں اگر کوئی بھی نیگیٹیو سیٹ بیک وہاں سے آتا تو کمپنی کے لیے بڑا ایمپیکٹ آتا ہو دکھائی پڑ سکتا ہے کتنے پرسنٹ چانسے سے نیگیٹیو آ جائے گا ایمپی یہ تو کہنا مشکل ہے کہ پہلے والے میں جی ایمپی جب ایشو کیا گیا تھا جی ایمپی کے اگنش پر کمپنی کے دو وارننگ آئی تھی تو اس باری بھی اگر ایک یا دو وارننگ آتی ہے تو ضرور کمپنی کے لیے نیگیٹیو سیٹ بیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی آج کل تو فارما کمپنیز کے چارٹ دیکھنی نہیں چاہیے صرف یو ایس ایو ڈی کے انانسمنٹ دیکھنی چاہیے یو ایس ایو ڈی اپنی جگہ ہے این پی پی نے بھی یہاں پر سکتی کر دی اگر اچھی خبر آئے گی تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریزسٹنس کہاں پہ ہے کہاں پہ پروفٹ بکنگ ہوگی اگر بری خبر آئے شہر ٹوٹے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہاں پہ ہم کو سپورٹ مل سکتا ہے دونوں بتائیے آپ بلکل لیمپی انفاکت لیوپین کافی سامنے سے کنسولیڈ کر رہا تھا اور لارچ پیڑنگ سیشن میں دیکھنے ملا ہے کنسولیڈ ایس پر بریک ڈاؤن دیکھنے ملا ہے سیل انڈکیشن اور انس انڈکیٹرز مومنٹم انڈکیٹرز میں وہ تیرہ سو اسی کا ہے تیرہ سو اسی کے اگر لیوز بریک ہوتے ہیں تو یہ سٹاک لگ بگ تیرہ سو بیس تک بھی فیصل سکتا ہے تو آئی دنگ ایمیجیٹ سپورٹ اگر ہے یہ سٹاک میں تو تیرہ سو اسی کا ہے اور ایمیجیٹ ریزسٹنس ہے چودہ سو پچاس کا ٹھیک ہے چودہ سو پچاس اور تیرہ سو اسی اس کے بیچ میں شیئر روی جھولے گا پوزیٹیو نیگٹیو تھوڑا دھیان رکھیں ویسے اب بھی انسپیکشن کی ڈیٹا بھی آئی ہے انسپیکشن نہیں ہوا تو ایک برس پہ آپ دھیان رکھ سکتے ہیں سو پہ دوسری خبر کیا ہے دوسری خبر کافی انٹرسٹنگ ہے ایک ریپورٹ آئی ہے سی ایل ایسے کی لیکن پہلے اب وہ خبر بتا جاتے ہیں خبر ویکنڈ کے دوران آئے کہ ایک ڈیفرنشییٹڈ بینکنگ لائسنس دینے کی باتشیت ہو رہی ہے یہ ڈیفرنشییٹڈ بینکنگ لائسنس کر رہا ہے جو کی جنرل پبلک کے لئے نہیں ہوگا صرف انہی کمپنیوں کے لئے جو کی انفرسٹرکٹر میں کام کاج کر رہی ہیں اس میں سی ایل ایسے کی جو ریپورٹ آئی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ان بی ایف سی لائسنس اور ہول سیل بینک ان بی ایس کے لئے انفرہ ان بی ایف سی کے لئے کمپنیاں دعو لگا سکتے ہیں اس میں پی ایف سی آر ای سی پی ٹی سی فینینشیل اور سرے انفرہ یہ چار ایسی کمپنیاں ہیں جو کی بڑے فائدے بند یا پھر بڑے دعویدار ہو سکتے ہیں اور ایک کمپنیٹ گروپ جو ہے ان کے اوپر صاف طور پر اس کا اثر آتا ہو دکھائی پر سکتا ہے پوستی ہو سکتا ہے ان سبی کے لئے یہ پیسہ جو خودی لگاتی ہیں یہی لگائیں گے یا ان کو سرکار بھی کچھ فنڈ کرے گی اب تک بھی یہ انفرہ سکٹر سپنڈنگ کرتی ہیں چار او کمپنیاں انفرہ سپنڈنگ کرتی ہیں لیکن اب انہیں ایک ڈیفرینشییٹڈ بینکنگ لائسنس دے جائے گا تاکہ اس کے طور پر نبیش کریں اور بینک کے طور پر کام کاج کریں گے لیکن ان کی کلائنٹیل جو ہوں گے وہ انفرہ سکٹر کمپنیز ہوں گی کہہ سکتے ہیں کمرشل بینک شیڈیول بینک کے بعد اب انفرہ بینک ہوں گے جی کیا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے قرآنگ اس خبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھی خبر تو بہت ایمپورٹنٹ ہے ایسا نہیں کہ ان کا کام کاج بدل جائے گا لیکن کام کاج کا طریقہ بدل جائے گا یہ طریقہ ہی آج کل بدلنا چاہیے کام تو پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اب سرکار جو طریقہ بدل رہی ہے اس کا اثر بھی دیکھ رہا ہے تو پریورتن کو لے کر کے ہمیشہ اگر نرنے زمنی سطر پر عمل میں رکھے جاتے ہیں اور وہ اگر کسی بھی شیطر کے اوپر انوشاشن لے کر کے آتا ہے اور آنے والے سمیہ میں ارنشت کا جو محول ہے اس کو دور کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کمپنیوں کو فائدہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیر دھارک ہیں اور جو کرمچاری ہیں ان کو بھی اپنے سٹیبلیٹی کا احساس ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اور اور بھی کئی بدلاؤ سرکار کے طرف سے آنے والے سمیہ میں ہمیں دیکھنے ملیں گے خاص کر کے جو شیطر سنسٹیو ہے ونرےبل ہے اور جہاں پر ایمپلائیمنٹ کو لے کر کے آنے والے سمیہ میں بڑھوتری کی گنجائش ہے اور اگر کچھ نینے کو لے کر کے ان شیطر کو اگر سدھار میں لائے جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک well balanced opportunity سبھی انٹیٹیز کے لیے کھڑی ہوگی اور میں مانتا ہوں کہ ایسے بدلاؤ آتے ہیں تو لوگوں کو بھی وشواس ہوتا ہے کہ پریورتن لانے کے لیے سرکار کافی شکشم ہے اور اس میں دو قدم پیچھے نہیں لیکن دس قدم آگے بلکل لے کی دوگا پیچھے نہیں موسیقی